اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے مجھے تو لگتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہوں گے اس لیے کیونکہ مجھے جس طرح کا فیڈبیک مل رہا ہے کل دوبارہ منڈے کے بعد کل ایک اور شو میرا ایسا گزرا جو واقعی میرے مجھے مطلب اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک بار بولنے پر اتنے سارے لوگوں نے کل ساتھ ساتھ ہی میرے چیزیں بنا لی سب سے پہلے جویریہ میں گاڑی میں بیٹھی اور ان کا نان چیز نان کی پچھر آگئی میں جھوٹ نہیں بولوں گی وہ نان میرے نانوں سے کئی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے میرے پیج پر پچھر ہے میرا پیج ہے میرا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود دیکھیں گے کہ وہ نان ایک تو اوول بنے وے تھے میرے راؤن تھے تو انہوں نے اتنے خوبصورت کندھاری نان کے شیپ کا انہوں نے اس کو شیپ دیا وا تھا اور دھنیا نہیں لگایا تھا تھے چیز نان بہت انہوں نے دھنیا نہیں لگایا تھا اس پر انہوں نے کلونجی اور رائی سوری کلونجی اور تل سپرنکل کیے ہوئے تھے تو وہ اتنے بیوریفول لگ رہے تھے وائٹ اور بلیک کے ساتھ اس کے علاوہ سمرین مسکت سمرین ہاں سمرین ہمات انہوں نے نان بھی بنائے اور انہوں نے چکن بھی بنائی ہے وہ بھی اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں انہوں نے بلکل ویسی ہی کاٹے ہیں جیسے میں نے کاٹے تھے وہ اتنے فلفی اور اتنے سوفٹ لگ رہے تھے تو تھانکیو ویری مچ آپ لوگوں نے ٹرائے کیا ایک خاص طور سے میسیج پڑھنے کی مجھے فرمائش آئی ہے نیوزیلینڈ سے بات میری دو تین دنوں سے ہو رہی تھی مجھے ان کا نام خاتون کا نہیں پتا کسی ایک بچے سے میرے بات ہو رہی ہے اب آئی رونو وہ ان کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں تو وہ سارے میسیجز مجھے کنوے کرتے ہیں ان کے انہوں نے ممی کے لئے بھی بہت سارے پیغام دیے ہیں جو کہ ان باکس میں ہیں اور میں ان کو پڑھاؤں گی وہ جب آئیں گی آپ فکر نہیں کریے گا بات کل انہوں نے میری بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ریسپیز کو تعریف کی پسند کیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سب جب پڑھ کے سب جواب دے دیا میں نے تو کچھ ہی دیر بعد یہی چیز نان کل جو سے کھائیں میں نے اور چکن آئی ویش کہ میں کسی طرح میں ابھی پتہ کرتی ہوں انگلی بریک میں کہ اگر وہ پچھرز میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں چکن مسالہ اور چیز نان انہوں نے بھی نیوزیلنڈ میں بنا لیے اور انہوں نے خاص طور سے یہ تک کہ کہا تھا کہ ہم نیوزیلنڈ آئیں نیوزیلنڈ میں بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے مسلم کی جو کہ بہت شاک سے ایوننگ میں شیرین ممی کا پروگرام دیکھتے ہیں تو ایم ریلی ویٹنگ کہ وہ آئیں اور ان کو میں یہ میسیج کنوے کروں تو آپ فکر نہیں کریں میں پورا میسیج ان کو ورٹو ووٹ پڑھاؤں گی تینکیو سو مچ ابھی یہاں پر میں نے بیٹھ کے ان سے پوچھا کہ ان کی امی کا نام اگر مجھے پتہ لگ جائے تو میں نام کے ساتھ بول دوں گی ابھی اگر میسیج آ جائے گا دیورنگ در شو تو میں ضرور ان کا نام لے لوں گی ورنہ کل انشاءاللہ اور بھی دو تین لوگ تھے جو یہاں سے نکلتے ہوئے ایوننگ میں شیرین پر ہم آئے جب رزوان بھائی نے پچھلز ڈال دی تھی پیچ پر کل کی ہماری ریسپیز کی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں تو تھینکیو سو مچ ایک دفعہ میرے بولنے پر آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں اور پیار کے علاوہ جو دعائیں ای تینک وہ بہت زیادہ میرے لیے ہیں اہمیت رکھتی ہیں معنی رکھتی ہیں ای ای کانٹ ایون تینکیو فو دو اتنی ساری دعائیں آپ لوگ کرتے ہیں اسی طرح بس مجھے انہی کی ضرورت ہے میرے لیے ممی کے لیے بچوں کے لیے بس آپ لوگ دعائیں کیا کریں کیونکہ ہم لوگ آپ ہی لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں آپ ہی لوگوں کا پیار ہے آج تین چیزیں آپ کو میں نے بتائی تھی کہ میں بناؤں گی ایک ہانڈی کا آپ کو یاد ہے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ میلنی ہانڈی نام ہے اس کا کیوں نام ہے تھانکیو کہا تھا اپریشیئیٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ اور ویجیٹین چیزیں بنائیں so this is something which is very different different ہے بہت ساری سبجیوں کے ساتھ ہانڈی میں بناؤں گی اور ہانڈی میں سرف کروں گی اور دوسری چیز ہے آپریکورٹ ٹریفل آپریکورٹ ٹریفل میں اپنی ہے تو ہیدرابادی ڈش لیکن ہمارے میمنوں میں بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے ہم بناتے ہیں ہدراباد والے ہدرابادی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسٹڈ نہیں بناتے ہم کسٹڈ ڈال کے بناتے ہیں پر آج بیکوز اس کا نام میں نے ٹریفل دیا ہے تو اس میں ہم تھوڑی سی ویریشن کریں گے اس میں میں کیک ڈالوں گی اور میں اس میں تھوڑا سا فروٹ کوکٹیل آٹ کروں گی which is going to give it a much better taste اس کو بھی میں دو تین طریقوں سے بناتی ہوں پر ایک طریقہ یہ ہے اپریکوٹ ٹریفل جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور تیسری جو ہماری ریسپی ہے that is very nice very simple again چیزی گریل چکن بہت سمپل ہے چکن کی کیوبز کو میں مارینیٹ کروں گی مارینیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اوان میں یا تو بیک کریں گے یا اگر آپ کے پاس باربیکیو کی سہولت ہے تو آپ باربیکیو کریں ورنہ اوان میں بیک کر کے کوئلے کا دھواں دیں دوسری ایک چیز کہ باربیکیو جب آپ اس کو کریں گے تو ہم باربیکیو میں بھی یہی کرتے ہیں کہ تککے کباب جب باربیکیو دعوت جیسے میں تو بہت مجھے شوک ہے ونٹرز آ گیا ہے باربیکیو دعوت کرنے کا بہت مجھے پسند ہے لائف باربیکیو تو وہی والی چیز ہوتی ہے ہم رسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تککہ بہت ساری ورائیٹی ہے کبابوں کے بھی تککوں کی بھی لیکن ان دی اینڈ وہی ہوتا ہے کہ وہی شکل باربیکیو ہوئی تو سٹک سکورز پہ آپ یہ چکن لگائیں اس میں جو ریسپی ہے اس میں کاجو کا پیز ڈالے گا اس میں پالک ڈالے گی یہ سب کچھ ڈال کے مارینیٹ کر کے اور پھر ہم ان سکورز کو باربیکیو کریں گے اور پھر ہم اس کو پیاس کھلچوں کے ساتھ پرائز کے ساتھ سرف کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ چیز لگے گی اگر آپ ٹیبل پہ ڈالو گے تو باتیں آج بہت ہوگی میں بھول گی میں نے یہاں پر دودھ رکھا ہوا تھا آپ کو پتا ہے پہلے مجھے میٹھا بنانا ہوتا ہے سو دیکھنڈا ہو جائے ڈیکوریشن کرنے کے لیے پریزنٹیشن کرنے کے لیے ایک کلو آپ نے سب سے پہلے دودھ لینا ہے کسٹر بنانے کے لیے میں جلدی سے کسٹر بناؤں گی تاکہ یہ ہلکا سا تھنڈا ہوگا پھر اس کو ہم اسیمبل کریں گے بہت تھوڑی سی چیزوں سے بنتا ہے یہ سب سے جو اس کا مین انگریڈنٹ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے خوبانی ڈرائیڈ خوبانی ڈرائیڈ خوبانی آرام سے مل جاتی ہے اس کو آپ نے پوری رات سوک کرنا ہے دو کپ تین کپ پانی میں یہ ایک پاو خوبانی ہے آپ نے دو کپ یا تین کپ پانی میں اس کو سوک کیا اگلے دن صبح وہ پانی پھیک دیں پانی پھیک کے اور پھر آپ اس کو بوائل کرنے رکھ دیں اگر آپ کی ایک پاو ہے تو اس میں آپ چار برے چمچ ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے اور اس کو آپ نے بوائل کرنے رکھ دیا جب یہ بالکل اچھے سے سوری بوائل کرنے سے پہلے آپ نے خوبانی کے بینج نکال لیں خوبانی کے اندر بینج ہوتے ہیں آپ نے بینج نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیئے اس کو توڑ کے اور آپ اس کے بادام نکال لیں وہ بادام کام آتے ہیں کھانے میں یا اس کے اوپر آپ یوز کر سکتے اس کے بعد آپ اس کو بوائل کرنے رکھیں گے جب یہ بوائل ہو جائے گی تو آپ اس کو جو پوٹیٹو میشر ہوتا ہے اس سے آپ ہلکا ہلکا میش کر کے یہ شکل آ جائے گی اس میں ایک پاو خوبانی چار ٹیبل سپون چینی یہ آپ نے ہٹا دیا اس کو تھنڈا کر لیا ساتھ آپ نے پلین پاؤنڈ کیک آپ لوگ اتنی دفعہ سیکھ چکے ہیں بیسک پاؤنڈ کیک وہ آپ نے بنا کے اس کے نام ہے وہ آپریکوڈ ڈیلائٹ ہے بات میں آپریکوڈ ٹرائفل بنا رہی ہوں تو ٹرائفل میں میں یوز کروں گی اٹیالیا کا فروٹ کوکٹیل جو میرے ہر ٹرائفل میں جاتا ہے بیری ٹرائفل ہو سٹو بیری ٹرائفل اینی ٹرائفل اس میں میں اٹیالیا کا فروٹ کوکٹیل لازمی یوز کر دی ہوں تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہاں پر وہ والے بادام میں نے یوز نہیں کیا مجھے یہ زیادہ اچھا لگا تو میں نے فلیکٹ آمنز کو تھوڑا سا آون میں روست کر لیا یہ ہم ٹاپنگ میں یوز کریں گے ریسپی میں لکھاوا ہے مینگو ٹینگ جس سے ہم اپنے کیک کو سوک کریں گے بٹ یہ مینگو ٹینگ نہیں ہے یہ گھر کا بناوا مینگو سکواش ہے آپ کسی بھی چیز سے سوک کر سکتے ایک لیٹر آپ نے دودھ لیا ایک لیٹر دودھ میں اپنے ایٹ ٹیبل سپونز شگر ڈالی مجھے کھیر میں کسٹر میں یہ حساب پسند ہے کہ ایک کپ دودھ میں مجھے دو ٹیبل سپونز چینی پسند ہے آپ ایک بھی ڈال سکتے ہیں آپ ڈیڑھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ ڈھائی بھی ڈال سکتے ہیں جو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے میرا حساب is ون کپ ملک ٹو ٹیبل سپونز آف شگر اور چینی میں اس میں اٹیلیانو کی کیسٹر شگر یوز کیے کسٹر آپ کو پتا ہے کسٹر پاوڈر آپ کوئی بھی اچھے وران کا کسٹر پاوڈر لیں وینیلا کسٹر پاوڈر اس کو آپ نے ایک لیٹر والے دودھ میں سے ہی ڈائیلیوٹ کرنا ہے یہ جو یہاں بچا ہوا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گے یہ پورا ایک لیٹر دودھ تھا تھوڑا سا میں نے اس میں ڈال کے اس کو گرم کر لیا تھا کسٹر پاوڈر اور دودھ ڈائیلیوٹڈ ڈالنے کے بعد پھر آپ اس کو چھوڑنا نہیں تاکہ کوئی لمپ نہیں بنے کسٹر اسی وقت خوبصورت لگتا ہے جب بلکل ایک طرح سے ہوتا ہے تھوڑا سا میں نے چولا اس کا حلکہ کر دیا تھا کیونکہ وہ پروگرام سٹارٹ ہو گیا تھا اس لئے یہ ٹائم لے رہا ہے اتر وائز آپ اس کو فل جوش پہ پکائیں گے تو یہ اب تک تھک بھی ہو جائے گا اچھا ٹائفل ہے یہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورتی ٹائفل کی سٹینڈنگ بول میں آتی ہے تو میں سٹینڈنگ بول لائی ہوں اس کے ساتھ ہی شورٹ گلاس بھی لائی ہوں وہ بھی سٹینڈنگ ہے وہ ریزن اس کا یہ ہے کیونکہ آج کل بہت خوبصورت طریقوں سے میٹھوں کو گلاسز میں سرف کیا جاتا ہے رادہ دین کہ آپ ایک بڑا بنائیں آپ چھوٹے چھوٹے بنا لیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اس لئے میں دونوں طریقوں میں بنا کے دونوں طریقوں سے آپ کو سرف کر کے بتا دوں گی آپ کے گھر میں جس طرح کی سہولت ہے جیسے بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت دفع یہ ہوتا ہے کہ سٹینڈنگ بولز کئی گھروں میں نہیں ہوتے کوئی بات نہیں آپ پائرکس کے نورمل ڈش میں بھی بنا لیں اس میں بھی اچھا لگے گا اچھا بریک کا ٹائم آ گیا ہے کسٹڈ یہاں پر تھک ہوگا اس کو میں جلدی سے تھنڈا کروں گی اسیمبلنگ میں ساری آپ کے سامنے آکے کروں گی تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا stay with us we'll be right back موسیقی Welcome back دیکھ رہے ہیں آپ Evening with Shirin آج بن رہا ہے یہاں پہ کوکنٹ ہی مو میں آتا ہے اپرکوٹ ٹائپل اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کسٹڈ بنایا ایک کلو دودھ میں میں نے آٹھ ٹیبلسپون چینی ڈالی اس کو جیسے ہی جو شایا اس کے اندر میں نے 5 to 6 ٹیبلسپون کسٹڈ پاوڈر ڈال دیا وینلا کسٹڈ پاوڈر اگین مجھے تھوڑا سا تھک کسٹڈ پسند ہوتا ہے اچھا ہوتا یہ میرے ساتھ میرے ساتھ اکثر یہ ہوا ہے کبھی کبھی کسٹڈ پتلا رہ جاتا ہے پانچ ٹیبلسپون ڈالنے کے بعد بھی تو اگین it varies کبھی پانچ بھی ڈال جاتے ہیں کبھی چار سے بھی تھک ہو جاتا ہے مجھے آج تک یہ لوجک سمجھ نہیں آئی کیوں یہ ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے تو میں نے آج 5 ٹیبلسپونز ہی ڈالا وہ اچھے سے تھنڈا تھک ہو گیا اس کو میں نے فریزر میں دس منٹ کے لئے رکھا ہے تو کہ تھوڑا سا روم ٹیم کچھر پہ آئے گا اس میں میں کریم فولڈن کروں گی اور پھر ہم use کریں گے یہاں پر پاؤنڈ کےک بنا کے ہم نے پاؤنڈ کےک کے کیوبز کاٹ کے ٹرائفل بول میں بھی ڈال دیے اور چھوٹے والے ٹرائفل بول میں بھی ڈال دیے اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ مانگو سکواش بناوا ہے اٹالیا کا فروڈ کوکٹیل ہے اور میرا اپریکوٹ ہے تو سب سے پہلے ہم سوک کریں گے سب سے پہلے میں سوک کروں گی اپنے پاؤنڈ کےک کو مانگو سکواش کے ساتھ یہ میں نے تھک بنایا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی فروٹ سرپ لے سکتے ہو دودھ لے سکتے ہیں کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی اٹالیا کا فروٹ کوکٹیل اور یہ فروٹ کوکٹیل سے ہی بنانا نورمالی میں آپ کو کہتی ہوں اوپر نیچے کر لیں بات اس میں پلیز فروٹ کوکٹیل ہی ڈالیے گا سمرین کی کال ہے مسکت سے اسلام علیکم سمرین اسلام علیکم کیسے ہیں سمیرا بلکل ٹھیک آپ کیسے ہو آپ شو دیکھ رہے ہو میں نے آپ کا نام شو کے شروع میں ہی لیا ہے جی میں نے سنے میں نے بلکل سنے اور ہم تو روزانہ روزانہ ہم نے بہت کچھ سیخا ہے اور اس کے بعد جو کچھ آپ نے بہت کچھ ہمیں سکھایا تھا بلکل آپ نے بہت کچھ ہمیں سکھایا تھا تو ہمیں بس دل بھی خافہ ہو رہا ہم آپ کو بہت مس کریں گے سمیرا بہت کچھ آپ نے بہت سکھایا میں اتی پیاری یادیں لے کے جاؤں گی تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جیسے کل فاروق بھائی میں نے بھی بولا تھا آتے جاتے رہیے گا مسالہ پر وہی بات میں بھی گوں گی کہ آپ بھی آتی جاتے رہیے گا انشاءاللہ بلکل آؤں گی اور کل میں نے آپ کی ریسیٹی سے سمیرا ٹوائی کی تھی تینکیو میں نے دیکھا میں نے پیچ پر دیکھا چکن مسالہ کا ٹیسٹ تو بہت آسم تھا لائک جیسے ریسٹورنٹ میں ہم جا کے کھاتے ہیں بلکل بلکل ویسا ٹیسٹ تھا اور پیکان تو کیسٹرول بھی بہت مزے کا بناتا اور جو سب سے پرفیٹ نان پرسنٹ ریسٹ 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 تھا وہ نان کا تھا اور کیا نان تھے وہ میں نے آپ کو بکھا تھا نا رام سے ایک بچا لیا سبس کو بیک فارس میں بھی فائے کر کے کھایا اچھا جو دیگا لگا مجھے بلکل آئیڈیا بلکل آئیڈیا اور کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ نان بلکل ریسٹ رائے لگ رہے ہیں اور ہمیں اس کی ریسپی چاہیے اور ہم بھی یہ ٹرائے کریں گے بلکل بلکل اور اتنا آپ نے چاہیے جو آپ نے پیکان تو کیسٹرول سکھا تو اس میں میں ایک ویریشن کی تھی سمیرا کیا کی تھی زمریم کہ آپ نے اس میں ون کپ پانی ہے کیا تھا جب آپ نے اس میں بلکل بلکل ہاں تو میں نے اس کی جگہ کیا کیا ون کپ کیا شیئر کریوں کہ اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آیا باقی سننے والے ہیں جو بنائے گا وہ بھی مطلب کہ میں نے ون کپ کی جگہ ون کپ چکن سٹوک ایج کر دیا تھا ٹھیک 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 ویری گوڈ ویری گوڈ آئیڈیا اس سے بہت یہ اچھا مطلب اور بھی انہانس ہو گیا بلکل بلکل باقی آپ جا رہیں گے کل آپ کا لازدے ہے یہاں پر اچھا میں آپ کو انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ آتی رہیں گی مسالہ جنہی پہ لیکن 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 اللہ آپ کو آگے بھی بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ اللہ آپ کو بہت بہت آگے بھی بہت کامیاب کرے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا بس اسی طرح دعائیں کرتے رہ کرے تینک 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 ہمارا آپ شرمیندہ کار رہی ہیں کسم سے آپ لوگوں کا یہ پیاری ہے تینک 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 اسی لئے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ نان جو ہیں یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنے کیونکہ یہ میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھے بنتے ہیں ماشاءاللہ اور میں کافی اپنے سہری وغیرہ کے شوز پہ بھی میں نے ایک کرائیں بہت ہٹ ہوتے ہیں یہ مجھے بھی تھوڑا سا در لگ رہا ہے اس میں کریم اٹ کرنے سے اگر مجھے اس میں ڈالنا ہوتا میں ڈال دیتی کیونکہ یہ واپس فریج میں جائے گا بٹ مجھے اس میں وپ کریم ایک آدھا سے پونہ کپ اٹ کرنے سے اچھا سا ایک ٹیسٹ آئے گا تو وہ ایم نوٹ ویئی کمفرٹیبل بریک کا بھی ٹائم آگیا ہے ایک کام کریں آپ لوگ بریک لے کے واپس آئیں اس کو میں واپس پانچ منٹ کے لیے فریزر میں ڈالوں گی اور یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جائنا ابھی ٹرائیفل کی اسیمبلنگ باقی ہے جلدی سے بریک لے کے واپس آجائیں سٹے ویتر موسیقی 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 یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ میں نے خود لگائیں گے مل جاتے آنام سے یہ ایک چلی اس کے ہوتے ہیں ڈرنکز کے گلاسز کے لیے کوکٹیلز وغیرہ کے لیے بات آج میں نے کہا کہ میں اپنے ڈیزرڈ گلاسز اس سے سیٹ کر دے گیوں ایکسٹر ایریا ایکسٹر بابلز نکل جاتے ہیں یہ جائے گا اب فریج میں یا فریزر میں جہاں بھی آپ کا دل کریں اس کو آپ ڈال سکتے ہیں میں فریزر میں ہی ڈالوں گی سو دیکھ جلدی سے اچھا تھنڈا ہوگا یہ فریز ہے میں نے فری کیے ہوئے اس کو میں بھی زرہ بریک میں آرام سے ڈالوں گی ایکے کر کے اب ہم بنائیں گے اپنی چیز چکن اس کو مجھے مارینیٹ کرنا ہے اس لئے میں نے کہا میں اس کو پہلے مارینیٹ کر دوں کون ہے لہور سے کولر ہے ہمارے ساتھ مسکان اسلام علیکم مسکان بالکل ٹھیک آپ کیسے ہو بہت اچھی ریسپیٹیں آ رہی ہیں تھانکیو مسکان تھانکیو سو مچ کل کا چوہ بھی آپ کا بہت اچھا تھا میں نے وہ ٹکن مسالہ ٹوائے کیا تھا اچھا بنایا تھا آپ نے بہت اچھا بنایا تھا سپائیسی اور بہت ٹیسٹی سونف کا اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا نا اس میں جی وہ گھر والوں نے بہت طریق کی تھی تھانکیو مسکان بہت شکریہ اور کیا کریں گے آپ کا ٹوائے کریں گے لیکن آپ کا کر جانے کے لیے بہت افسر ہوتا ہے نہیں نہیں افسر کی کیا بات ہے آپ لو دعا کریں میں دوبارہ جلدی واپس آؤں گی جی جی آپ سے کر لگا لیا کریں آپ اپنی چیز کو یہاں پہ جائے نا اچھا بلکل چھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میں کہہ دیتیوں اور آپ کے نا ایک کوشن تھا بلکل کیجئے یہ جو کریم چیز ہوتی ہے ایک بوٹل والی ہوتی ہے اور ایک بوٹل والی اور کیوبز والی بھی ہوتی ہے تین کسم کی ہوتی ہیں جی تو اپنے سے زیادہ بیٹل کونسی ہے دیکھو ڈپینڈ کرتا ہے میٹھوں کے لیے بوٹل والی نہیں یوز کیا کرو کیونکہ اس میں سولٹ ہوتا ہے تو وہ میٹھا پھر آپ کا نمکین ٹیز دے گا میٹھے کے لیے بیس چیز کیکس کے لیے بیس ٹپ والی ہوتی ہے ٹپ والی کے علاوہ کیوب والی بھی اچھی ہوتی ہے باقی کھانے میں میرینیشن میں کسی چیز میں پاستہ وغیرہ میں آپ نے ڈالنی ہوتی ہے تو وہ بوٹل والی بیسٹ ہوتی ہے یا یا یوں مین کے سولٹیڈ ریسٹی بھی ہاں ہاں بلکل آپ تنام بھی بہت جلد ٹرائے کریں گے بلکل کریے گا آپ ہی لوگوں کے لیے سکھایا ہے بلکل جلدی جلدی سب بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن وہ میری انکمپلیٹ ٹرائگی لائٹ چلے گئی تھی ہماری اچھا تو آپ نے ریپیٹ میں نہیں دیکھا نہیں وہ صبح ٹائم ہی گئی تھی اچھا اکی اکی چھلو کوئی بات بھی پیچ پہ ہمارے پیچ سے لے لیں گے پھر ٹرائے کریں گے بلکل اور اگر کہیں کچھ پس جاؤ کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ پیچ پہ پوچھ لے نہ میں جواب دے دوں گے جی جی آنٹی جا رہی ہے نہیں ساٹریڈے کو آرہی ہے انشاءاللہ جی جی منتا بھی بہت انتظار ہے بلکل ٹھیک ہے مسکان ٹھیک ہے مسکان ٹھیک ہے سو مچ پہ کولنگ اللہ حافظ اچھا اب ہم بنائیں گے چیزی گرل چکن ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو چکن بونلس چاہیے کالک کے اس کو بوائل کیا اور بوائل کرنے کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تین پتے یہ چلا گیا اس میں اور اس میں جائے گی ہری مرچے چھوٹی والی چھوٹی پیس کے اور اس میں میں ڈالوں گی کاجو کاجو گرائنڈ کیے وے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں میں ڈال کے اب اس کو میں باربیکی مارینیٹ کروں گی میں بات کروں گی مالیسة سے دو بائسے السلام علیکم ملیسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آ OLM ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میبریکی مچھلی مسانو چھ cis ٹہا ٹھیک ہے ٹاں ٹھیک ہے 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 ڹ 모든 ہوتا ہوتا ہے بات آپ کی طرح کی اچھا ہوتا جنواری ہے جو آمدا میں جانب چلیگ جانبا ہے نیم جانبا ہے اور پر کے پر آمدا دیگر محبا ہے حسنہ کیا ہوتا ہے انا تو ہوتا ہے جیسے جو بیکال گفتا ہے جیسے اچھا کیا کیجئے کچھ بہتا ہے سیارا لینے انجھے ڈا آپ شکر ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے ہوتا ہے جیسے اس آمدا ، اور نے تماما بعد حالتگی یہ شہر ہے آپ شہر ہے آپ شہر ہے نہیں ملیسا آپ شہر ہے آپ شہر ہے ہمارے شہر ہے شہر ہے شہر ہے چیزی گرل چکن میں میں 3 چیزیں پالک پتے بول کر کے بلیند کرنے چھے ہری مرچوں کو آپ نے پیس کے ڈالنا ہے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے کاجو کا پاوڈر گرائنڈ کر کے ڈالنا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی الائچی پاوڈر ہاف ٹی سپون اور اس میں میں ڈالوں گی کریم ٹو ٹیبل سپون ٹیٹرہ پیک کی کریم اور اس میں جائے گا ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون انڈا ایک اور سالٹ یہ سب کچھ ڈال کے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے جب یہ اچھے سے ایک گھنٹے تک میرینیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو سکوورز پہ وڈن سکوورز پہ لگائیں گے اور پھر ہم اس کو آون میں بیک کریں گے یا پھر ہم اس کو باربیکیو کریں گے اگر دونوں سہولت نہیں ہے بہت سے لوگوں کے مجھے میسیج آتے ہیں کہ آون نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسی کو اپنے فرائی پان میں گریل کر سکتے ہیں چاشلے کیسے ہم بناتے ہیں اسی طرح یہ بناتے ہیں تو آپ اس کو پین فرائی کریں اٹالیا کا والیب وائل ڈالیں اور اس میں آپ پین فرائی کریں سالٹ میں نے 3-4 ڈالیں مجھے پتہ نہیں ایک زیادہ لگ رہا تھا ایک چیز یہاں میری رہ گئی ہے لیمن جوس 3 ڈالیں مجھے پی سیوی ہاف کے جی چکن کو آپ نے مارینیٹ کرنا ہے ایک انڈا پالک پی سیوی ہری مرچیں پی سیوی کریم وائٹ پیپر کاجو کریم چیز انڈا الائچی پاوڈر سالٹ ادرکلہ سن کا پیسٹ اور لمن جوس یہ ابھی مسکان کی آئی تنگ کول آئی تھی انہوں نے پوچھا تھا کریم چیز تو دیکھو میں نے اس میں بوٹل والی کریم چیز ڈالی ہے اب اگر مجھے ٹائفل میں ڈالنی ہوتی تو میں اس میں بوٹل والی نہیں ڈالتی یہ دیکھیں کتنا پیارا اس میں کلر آیا ہے پالک کتنی ہلدی ہوتی ہے آئین سے بھری بھی ہوتی ہے اس کو میں مارینیٹ کروں گی آدھا گھنٹہ بیس منٹ جتنا بھی میرے پاس ٹائم ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس کو یہاں پہ میرے پاس بوڈن سکورز ہے ایک ایک سکورز میں میں تین تین چار چار پیس لگا کے اون کی اپنی ٹری پہ میں فوائل لگاؤں گی اور پھر میں اس کو بیک کروں کوئلے کا اس کو دھوان دینا ہے یہاں پر میرے پاس کوئلہ رکھا ہوا ہے اس کو میں ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ اپنا جب تک میری چکن ہوگی یہ اچھے سے جل جائے گا ہانڈی یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہوگی میلینی ہانڈی جو ہے وہ ہم ہانڈی میں ہی بنائیں گے ہانڈی میں ہی بنائیں گے اور ہانڈی میں ہی ساپ کریں گے اچھا مجھے وہ بھی یاد آیا کل جب میں یہاں سے نکل رہی تھی تو رنجیتہ کا میسیج آیا تھا انہوں نے کل پرسوں والی شیف ارشد نے دو ایک سیڈنگ لی چاکلیٹ براؤنی سے کھائی تھی وہ انہوں نے بنائی تھی وہ دونوں پچھرز انہوں نے مجھے بھیجی ہیں ایک آون میں بھی جو تھی اور جو باہر نکل کے اگین میں یہی کہوں گی کہ وہ شیف ارشد سے بھی زیادہ خوبصورت اور اتنا اس کا خوبصورت شکل آئی تھی اور جب میں نے ان کو یہ لکھا تو انہوں نے مجھے واپس فوراں وائس میسیج کیا کہ بہت خوش ہے وہ کہ میں نے ان سے بھی اچھی ان کو تعریف کی بہت میں نے کہا میں نے سچ کہا ہے اتنی ماشاءاللہ اس براؤنی کی شکل خوبصورت لگ رہی تھی کہ بس بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراں مل جائے اور آپ کو کھا لیں تو اٹھوز لکنگ ویئی پریٹی رنجیتہ ایم سو ہیپی آپ لوگ شیف ارشد کی ریسپیز کا بھی فائدہ اٹھاتے اور آپ لوگ چیزیں ٹرائے کرتے بریک کا ٹائم ہے بریک کا ٹائم ہے بریک لے کے میں بریک میں کیا کروں گی یہ جو میرے چھوٹے والے گلاسز تھے ان کو میں فریج میں ڈالوں گی اس کو میں چکن کو سکورز میں لگا کے آون آن کر کے پری ہیٹ کروں گی اور یہاں پر ہم اپنی ہانڈی کی ساری پریپریشن کریں گے سو دات واپس آکے ہم اپنی ہانڈی کی سارٹ کریں گے ستے ویت اس موسیقی ویلکم بیک یہاں پر یہ چکن لگ گئی ہے سکورز میں آہ نوملی مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنے سکرین پر اپنا فون یوز کروں یا کچھ اس طرح بٹ میں اس وقت مجبور ہو چکی بھی ہوں اس لئے کیونکہ ابھی مجھے میسیج آیا ہے زہرا کا فروم لنڈن اور رنجیتا کا بھی آیا اور ایوش کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکتی تھی پتہ نہیں آپ لوگ کو دیکھ پائیں گے نہیں انہوں نے کوکنٹ کےک کوکنٹ دیکھ پائیں گے کوکنٹ کےک زہرا نے بنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لنڈن میں وہ جو میں نے فلیک کوکنٹ یوز کیے تھے وہ نہیں ملتے تو شی یوز شیدڈ کوکنٹ انسٹیڈ آف دوز اور وہ اتنا مزیکہ بنا تھا انہوں نے کہا اور انہوں نے تھوڑا سا ویرییشن اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے آمند فلار بھی اس میں ڈالا ہے تو ایم سو ہپی اینڈ اتنے پیار سے وہ لوگ رنجیتا میں آپ کا میسیج بعد میں پڑھوں گی اتنے پیار سے آپ لوگ ہر چیز بنا رہے ہیں ایم سو ہپی وہ ہوتا ہے کہ آپ کا کون بڑھ جاتا ہے تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ اچھا یہاں پر کسٹرڈ تھوڑا میرا بجیا تھا سو ای جسٹ وانٹیڈ کہ میں آپ لوگ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں سموود سموود ہی ہونا چاہیے اسی طرح سا کیونکہ کسٹرڈ اور وائٹ سوز دو ایسی چیزیں جو کبھی کبھی مجھ سے بھی ہو جاتا ہے اور ویسی باتیں انسانے لمس آ جاتے ہیں تو یہ دو ایسی چیزیں جب آپ خیال کیا کریں کہ جب آپ مکس کر رہے ہیں تو وہ وسک سے آپ مکس کرو سو دیکھ لمس نہیں آئے اور کریم بھی جب میں نے ڈالی تھی تو ڈال کے میں نے خوب اس کو ہینڈ وسک سے کیا تھا کہ وہ کریم کے بھی لمس اس میں نہ آئیں کیونکہ ٹرائفل میں اگر کسٹرڈ میں لمپ آیا ہوتا ہے تو وہ خوبصورتی ٹیسٹ ہر چیز زائے ہو جاتی ہے تو پلیز میک شور کہ یہ آپ کی ٹھیک رہے اچھا یہاں پر میں ہانڈی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنی چکن رکھ دیتی ہوں آون میں اس میں ٹوینٹی منٹس تو لگیں گے تو ٹھیک ہے یہ ہو گیا وان ایٹی ڈگریز پر یہ جائے گا بے کونے اچھا اب ہم بنائیں گے اپنی میلینی ہانڈی اپنے ویجیٹیرین فینز کے لیے بہت مزیکی بنتی ہے یہ اس میں کرنا کیا ہے کہ میں اپنے جو آپ کو نومل بتاتی ہوں کونٹینٹل کھانوں کے لیے آئی لائک تو یوز بٹر اینڈ اوائل بوت بات اس ہانڈی میں بھی میں بٹر اور اوائل دونوں یوز کروں گی اچھا ایک چیز اور ڈیفنیٹلی سب کو پتا ہوگا ماشاءاللہ آپ لوگ سب ایک سے بڑھ کے ایک ایک سپرٹ ہو چکے ہوئے ہیں مجھے تو اب لگتا ہے کہ میری چیزوں سے خوبصورت ماشاءاللہ آپ لوگ چیزیں بنانے لگیں بات جو نیو کمرز ہیں جو اگر بگنرز ہیں جو فرس ٹائم میرا شو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہانڈی میں کھانا بنانا تھوڑا سا ٹریکی ہوتا ہے I am not ڈسکاریجنگ یو بالکل بنائیں بہت اچھا فلیور آتا ہے the only thing is you have to be careful کیونکہ ہانڈی میں اگر کھانا لگ جاتا ہے آپ کچھ بھی کر لو پھر اس کی خوشبو اور اس کا ایک جو ارومہ ہوتا ہے وہ نہیں جاتا ہے and which you cannot eat پہ تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ بس آپ ہلکی آنچ پہ کھانا اس پہ پکائیں اور تھوڑی تھوڑی دیر سے ہلاتے جائیں بسیکلی اس میں کھانا لگنا نہیں چاہیے اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی بٹر بٹر میرے پاس ہے بٹر مجھے کتنا چاہیے 2 آنسز 2 آنسز بٹر جائے گا اس میں اور اٹیلیا کا پومیس آلیو اور جائے گا اس میں وارٹر کپ ہنڈی کو گرم ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے آپ دیکھو اس کا بیس نیچے سے تھک ہوتا ہے اچھا سبزیاں ہمارے پاس یہاں پر کیا کیا ہے آپ کو پتہ ہے سبزیوں کا موسم ابھی تھوڑی ہے مہنگی ہے لیکن ایسے ایسے ہم شور انشاءاللہ جب تک ہمارا پراپر سیزن آئے گا سبزیوں کا تو تھوڑی سی سستی ہو جائیں گی سبزیوں میں میں پاس ہے چھوٹی میتھی آلو پھول گو بھی کارٹچ چیز میں تھوڑی سی اس میں ڈالوں گی اور اس میں جائے گی پیاز یہ ساری سبزی ہمارے پاس ہیں سب سے پہلے جب ہمارا بٹر اور آئل کھوڑا سا فرائے ہوگا تو اس میں میں ڈالوں گی چھوٹی میتھی چھوٹی میتھی میں پاس ہے چار گڑی میتھی میں آپ کو پتہ ہے مٹھی بہت ہوتی ہے تو اس کو لا کے آپ سائٹ کا جو اس کا پیچھے کی وہ ہوتی ہے اس کو کٹ کے اور چھنی میں دھولیں تو ساری مٹھی اس میں سے نکل جائے گی کولر ہے ہمارے ساتھ لاہور سے مسیس حارون اسلام علیکم سوất ، سوال میں کروں علیکم سوالی سمیرا جی کیسی ہے بیلکل ٹھیک آپ کیسی ہے اللہ اسے میرے ترونیz Phi تو پھر میں کل دیکھ نہیں سکی مطاریح بہت سونی ہے آپ کے نان کی اور ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھا پکاتی ہیں اور آپ کے لئے بہت دعا ہے میں مسیس آفتاب ہوں لاہور سے اچھا مسیس حارون نہیں نہیں مسیس آفتاب ہوں لاہور سے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے بہت بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ اور شیری جی بھی خیریت سے اپنے گھر آئے بلکل بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بہت جلدو آ جائیں گی بہت شکریہ جی اللہ حافظ چھوٹی میتھی دال دی میں نے اس میں دو آنس بٹر ڈالا ہانڈی میں اس میں ہم نے کوٹر کپ آلیو وائل ڈالا پومیس اٹیلیا کا چار گڑی دھولیوی اچھی ساف میں نے چھوٹی میتھی ڈالی پیاز میں اس میں ڈالوں گی ون کپ چاپڈ اور اس میں میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ میں تھوڑی دیر بار ڈالوں گی تھوڑا سا پیاز پنک کلر کی ہو جائے گی چکن کو میں دس منٹ کے باد جو چیزی گریل چکن ہے اس کو میں دس منٹ کے باد اس کی سکور کو ٹرن کروں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا اویل یا بٹر میں دیکھوں گی جو بھی اس کو تھوڑا سا برش کر کے اور پھر دوبارہ اس کو ٹین منٹ کے لیے ہم رکھتے ہیں ہانڈی میں پکانا جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا تھوڑا سا پیشنس چاہی ہوتا ہے کیونکہ اگر میں اس کو تیز کر دوں گی تو پھر اس کو جلنے کا اس میں لانے کا اب یہ دیکھیں گرم ہو گیا ہے اس میں سے آپ دیکھ رہو دھواں آرہا ہے تھوڑا سا پیشنس ہوتا ہے لیکن ہانڈی میں کھانا پکانے کا حقیقت میں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ آپ ضرور ہانڈی میں ہی بنانا بریک کا ٹائم آگیا ہے جب تک یہ فرائی ہو رہی ہے پیاز اور میتھی میں آپ لوگ بریک لے کے آئے میں سف اس میں لسن اور آلو ڈال دوں گی جلدی سے واپس آجائیں we'll be right back موسیقی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہاں پر اپنی میلینی ہانڈی چڑھا دی تھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا بکوز وہ اپنی ٹیمٹرچر پر جب آیا تو اب آپ لوگ دیکھو کہ اب جا کے پیاز تھوڑی سوفٹ ہوئی ہے ہم نے تیل لیا اٹالیا کا پومیس آلو ایل کوٹر کپ اس میں دو آؤونس مکھن ڈالا چار گڑی چھوٹی میتھی کی ڈالی ایک کپ پیاز جالا انسوری اس میں ادرک لسن نہیں گیا اس میں صرف لسن کا پیسٹ گیا ہے یہ سب کچھ ڈال کے اب آپ دیکھو یہ تھوڑا سا فرائے ہو گیا پیاز سوفٹ ہو گئی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹومیٹو پیسٹ دو ٹیبل سپون اور اس میں میں ڈالوں گی ساری سیزننگ سیزننگ میں میرے پاس ہے زیرہ نمک اور لال مرچوں کا پاوڈر بس تیت سیزننگ جائیں گی پھر اس میں میں آلو اپنے کٹے وے ڈال کے ایک کپ پانی ڈال کے میں چھوڑ دوں گی سو دیٹ آلو اچھے سے بوائل ہو جائے اس کے بعد جو باقی سار ہے یہاں پہ سبزی کاجو ہرہ دھنیا کریم یہ سب اوپر ٹوپنگ کے ہیں ایک ٹی سپون زیرہ نمک ون ٹی سپون اور لال مرچیں وننڈہ ہاف ٹی سپون یہ تینوں چیزیں اس میں میں نے مسالے ڈال دیئے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک بڑا آلو کٹ انٹو کیوبز اور اس میں میں ڈال دوں گی ایک کپ پانی اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک آلو تھوڑے سے گلنے کے اس پہ آ جائیں جب تک آلو یہاں پر گلیں گے میں آپ کو باقی ساری چیزیں اور سمجھاتی ہوں کریم کاجو کا پیسٹ اور الائچی پاودر اور کٹ چیز یہ سب کچھ آخری میں اوپر جائے گا آپ کی مرضی ہے آپ اس والی ہانڈی میں بھی ڈال سکتے ہو یا آپ اوپر گانش کے لیے بھی اپنی پریزنٹیشن والی ہانڈی میں بھی ڈال سکتے ہو یہ ڈرائیڈ کاجو کا پاودر تھا اس کو میں نے پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا یہ پیسٹ الائچی پاودر اور کریم ہم بلکل اینڈ میں گانش کے لیے ڈالیں گے اور یہاں پر جو میں پاس گاجر ہے فرنج بینز ہے اور پھولگو بھی ہے ہم کٹچ چیز بھی اینڈ میں ڈالیں گے اور اٹیلیا کے مطر یہ چاروں سبزیاں ہم ابھی تھوڑے سے آلو جب گلنے پر آئیں گے پھر ہم یہ ساری سبزیاں اس میں ڈال کے اور اس کو واپس سے گلنے کے لیے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آپ کو پتا ہے سبزیاں جب ہم بناتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھون کے گلا کے بلکل اس کی ساری ویٹمینز، مینرولز ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے کوشش کیا کریں سبزیوں کو تھوڑا کرنجی کرنجی چھوڑ دیا کریں تو دیکھر اٹلیس جب آپ کھاؤ تو آپ کو کچھ طاقت ملے کچھ انرجی ملے کچھ اس کے فائدے ملے ٹھیک ہے سبزیوں میں یہ باقی ہمیں پس ہے کالی فلار آدھا کپ مٹھر ہم ڈالیں گے آدھا کپ فرنج بینز آدھے آدھے انچ کے پیسے ڈالیں گے آدھا کپ اور ایک گاجر جس طرح آلو کے کیوبز کاتے تھے اسی طرح اس کے کیوبز ڈالیں گے ہرا دھنیا ہری مرچی آپ کو پتا ہے ہم اس میں اوپر سے بھی ڈالیں گے تھوڑا سا میں اندر بھی ڈالیں گے یہ دہی کا دیکھیں کریم کا دہی کا پانی گرم ہے یہ میں اس کو اس سے ٹان کروں گے اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے میں نے آپ کو کہا تھا میں اس پہ اویل یا بٹر لگاؤں گی لیکن مجھے کچھ بھی اس پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو صرف میں ٹرن کریوں آپ دیکھیں ہلکا سا اس پہ کلر بھی آ گیا ہے اور اس کو میں واپس رکھ رہی ہوں ابھی جب تک میرے پاس ٹائم ہے میں اپنا ٹائفل ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں ایک کپ کریم میں نے کسٹرڈ کے اندر ڈالی تھی اور ایک کپ کریم جو ہے وہ میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال دی ہے اس کو دیکوریٹ کرنے کے لیے اور یہاں پہ ڈیکوریشن کے لیے میں پاس میں آپ کو بتایا تھا آمنڈز فلیکٹ آمنڈز آرام سے جو مل جاتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا آون میں روست کر لو ہلکا سا کلر آ جائے گا اس پہ دوست کرنے کے لیے دوست کرنے کے لیے ん I am adding the cherry just to give it a nice pretty color آپ کے پاس جو بھی اور کوئی fruit ہے آپ ڈال سکتے ہو سنٹر میں میں نے نہیں ڈال ہے اب میں اس پہ کدام پلاو ہوں گے آپ ڈال سکتے ہو یہ اتنا سمپل ہے اور یہ اتنا مزے کا بنتا ہے اس پیشلی اس میں دونوں جب آپ کے پاس فلیور رائیں گے نا فروٹ کوکٹیل اور اپ ریکار دونوں اب یہ جا رہا ہے واپس فریزن میں اور میں ایک ایک کر کے پر چھوٹے والے بھی سیٹ کرتی ہوں اب میں سبزی اپنی ساری ڈال لوں گیا اس میں ہو گئے پانچ آٹھ منٹ فرنج بینز کالی فلار کرویٹس اور پیس ہاف کپ پیس آپ کو پتہ ہے ایٹالیا کے پیس اور لائف سیور میرے گھر میں میرے بچوں کو تو مطر پلاو بہت پسند ہے اب سارا سال مطر ملتا نہیں ہے تو آپ مطر پلاو تو نہیں بنا سکتے تو اس وقت یہ ایٹالیا کے پیس کام آتے ہیں کولر ہے ماہ ساتھ ان سے بات کرتے ہیں فیروزہ فروم سکھر اسلام علیکم فیروزہ سہی ٹائم پہ میں نے ویجیٹیبلز ڈال دی لائن ڈروپ ہو گئی سوری آلو اچھے سے ہو گئے تھے آدھا کپ میں اس میں اور پانی ڈالوں گی صرف اتنی دیر اس کو پکائیں گے کہ سبزیاں صرف اچھی سی گل جائیں وہ نہ ہوں بلکل سکوش نہیں کرنی ہے ان کو جی اسلام علیکم فیروزہ ویلکل اسلام کیسی ہے سویٹ سمیرا بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں بہت شکریہ اور آپ نے جو اپریکوٹ آج آپ نے ڈیزرٹ بنایا ہے بلکل ڈیفرینٹ کر دیا ہے آپ نے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی بلکل ٹرائی کیجئے گا یہ کہ آنٹی کے آنے کی خوشی ہے تو آپ کے جانے کا دکھ بھی ہے کیونکہ بات محبت ہی نہیں عادت کی ہے مجھے سمیرا کی عادت ہو گئی ہے اور عادت بعض دفعہ محبت صرف زیادہ جان لے وہاں ثابت ہوتی ہے میری بہت شکریہ بہت شکریہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کریں اور اسی طرح سے ہم سب کو سکھاتی رہیں اور ہم آپ سے بہت اچھی اچھی پیسی بھی سیکھتے رہیں اور آج کی پویٹری آنلی فور یو شکریہ شکریہ بس ڈوبنے کی عادت ہے تم اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کرد زائع میں آئی نہ ہوں مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے میں کیا کہوں کہ مجھے سبر کیوں نہیں آتا میں کیا کروں کہ تمہیں دیکھنے کی عادت ہے تمہارے نصیر میں اے دل صدا کی محرومی نہ وہ سخی نہ تمہیں مانگنے کی عادت ہے وسال میں بھی وہی ہے فراق کا حال کہ اس کو نیم میں مجھے رجگی کی عادت ہے رہے کے لئے مجھے رہے کے لئے مجھے رہے کے لئے مجھے رہے کی سکتا ہے موسیقی ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ Evening with Shirin چکن کو میں نے چیک کیا تھا وہ آلماست ہو گئی ہے میں آپ کے سامنے ابھی اس کو نکال کر اور اس میں میں کوئے لکا دھوا دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو گارنش کریں گے سبزیوں کو ابھی ہے پانچ سات منٹ ہے میں صرف اس میں لائچی پاورڈر ڈال دیتی ہوں ہری مرچیں finely chopped and کاجو کا پیسٹ کریم دھنیا اور کٹے چیز میں لاسٹ میں ڈال گیا یہ سب کچھ ڈال کے میں اس کو واپس ڈھک رہی ہوں اب میں یہاں پر چکن لے کے آؤں گی اور اس کو میں دھوا دوں گی ٹرائفل کو میں نے نکال ادھر رکھ دیا کولر ہے ہمارے ساتھ سامینہ فرم یو ایسے اسلام علیکم یہ اب دیکھو کہ پانی سارا اس کا درائے ہو گیا اس پر کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام سونایرہ اہا رہیو کسی قدر ہے ہی لایتے ہیں آج…? میں نے ایک کچھ ڈال انداز کی dzieھی میں نے کچھ ڈال انداز کی گیا ہی چہینے اور ملک... کچھ اس کے علیے سے آپ سے تو Lonchyt کیا چکا ہے افراد انبیال ہے لانめ سےUD کے بعدıl Peru تمہارے تھرزدگ، بات wonders ہے گر這樣的ßر 찾 1994 chacunند میں جانا ہے میں بیرے والید رائ DES threades غورب sequel کم入ر کے بعد آرانہ لگے آجتا ہے خانی ، تو کلمہ لگتا تبدیل 745 evening جی تو what would you like to ask ووہ لازت ویگاپنے فائی چھلی کوفتہ جس آپ نے وہ مانسلوہ کا پیکٹی وہ ہمارے ہاں تو نہیں ملے گا ٹھیک ہے کس پر اچھا اب دیرا تو تیس وہ اتنا تیمٹنگ لگ رہی تھی وہ دیش کہ وہ ایک فرائد رائس کے ساتھ بھی بہت مزید بلکل بلکل ہمارے ہاں ملتے تو میں فورا لائکے بنا لیتی لیکن وہ آویلی بل نہیں نہیں تو دیرا تو آپشن سمینہ جی آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی حلال جیسے آپ پاکستانی سٹور یا انڈین سٹور پر آپ جاؤ اور اگر وہاں ریڈی میٹ کوفتے ہیں so you can get those اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آپ گھر میں جو بیف کے نومل کوفتے بناتے ہیں آپ وہ کوفتے بنا لیں اس کو سمی فرائی کر کے سائیڈ میں رکھ کے گریوی بنا کے and then just add those in your گریوی ٹھیک ہے ویڈی خو فتہ you can make chicken you can make mutton you can make beef however you like of course بالکل اور اگر ریڈی مل رہے ہیں آپ کو انڈین سٹور پہ پاکستانی سٹور پہ تو پھر آپ ریڈی لے لو اس ان تارلی پتو کہ آپ کوário کرتا ریڈی ریڈی تا ایزیلی بیلی بلیک بس تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ چکن کے بناو گھر میں مجھے آپ کو کوفتے کی رسیپی بھیج دوں گی کوفتے تو بہت سمپل ہیں آپ مجھے میسج کر دیں میں آپ کو بھیج دوں گی thank you thank you for calling اچھا یہ bed of rice کے اوپر میں اس کو سرف کروں گی بریک کا ٹائم آگیا ہے میں اس کو سرف کر رہی ہوں آپ لوگ جلدی سے بریک لے کے واپس آئیں so that پر ہم اپنی ہانڈی کو بھی نکالیں گے stay with us چیزی گریل چکن پیرینیشن کی اجسا بول لیس چکن آتھا کلو ترک لہسن ایک چاہ کے چمچہ نمک ایک چاہ کے چمچہ لیمون کا رس تین کھانے کی چمچے سفید مرچ آدھا چاہ کے چمچہ کریم دو کھانے کی چمچے کریم چیز تین کھانے کی چمچے انڈا ایک اداد الائچی پاورڈر آتھا چاہ کے چمچہ دیگر اجزہ پسے ہری مرچیں چھے اداد ابلی پالک کے پتے تین اداد پسے کاجو ایک کھانے کا چمچہ ترکیب ابلی پالک ہری مرچوں اور کاجو کو ایک ساتھ گرائنڈ کر لیں آپ چکن پر مرینیشن کے تمام اجزہ اور پسے اجزہ لگائیں اور دو گھنٹے مرینیٹ کر لیں آخر میں انہیں سکیورز میں لگائیں اور دیمی آنچ پر بار بی کیو کر لیں یا اون میں بیک کر کے سرف کریں ملونی ہانڈی اجزہ کاجر کیوبز میں کٹی ایک اداد کٹے فرنچ پین آدھا کپ مطر آدھا کپ آلو ایک اداد پھول گو بھی آدھا کپ کٹے چیز دو سو گرام پسے کاجو دو کھانی کی چمچے چھوٹی میتھی چار گٹھی پیاز ایک اداد مکھن دو آنس کریم دو کھانی کی چمچے تیل ایک جاتھائی کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ڈیر چاہ کا چمچہ زیر ایک چاہ کا چمچہ الائچی پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ گٹھی ہری مرچیں تین اداد ایک ہنڈی میں تیل اور مکھن گرم کر کے چھوٹی میتھی پیاز اور لہسن پانچ منٹ فرائے کر لیں اب اس میں آلو اور تمام مسالے ٹومیٹو پیوری اور ایک کپ پانی شامل کر کے ڈھک کر آلو گلنے تک پکائیں پھر اس میں باقی سبزیاں اور آدھا کپ پانی ڈال کر ٹومیٹو پیوری اور سبزیاں گلنے تک پکائیں اس کے بعد اس میں کاجو کا پیسٹ کارٹیچ چیز الائچی پاورڈر اور کریم شامل کر کے مکس کریں اور سرف کریں اپریکوٹ ٹریفل اجسا پلین کیک ایک پاؤنڈ بھیگی پکائی ہوئی خوبانی سو گرہم دودھ ایک لیٹر کسٹیٹ پاورڈر چار کھانے کے چمچے چینی پانچ کھانے کے چمچے مکس فروٹ کاکٹیل ایک جن مینگو فلیور بھیگا ہوا دو کھانے کے چمچے پیٹی ہوئی کریم دو کپ چلے بادام گانش کے لیے ترکیب ایک پین میں دودھ کسٹیٹ پاورڈر اور چینی شامل کر کے پکائیں اور کسٹیٹ بنا کے تھنڈا کر لیں اب ایک بول میں پلین کیک نکال لیں اور اس کے اوپر بھیگا مینگو فلیور ڈال کر بھیگو دیں پھر اس کے اوپر مکس فروٹ کاکٹیل بھیگی پکائی ہوئی خوبانی اور پکائی ہوا کسٹیٹ ڈال دیں آخر میں پیٹی ہوئی کریم سے سجائیں اور بادام چھڑک کر پیش کریں اپریکوٹ ٹرایفل اٹھ ساپلین کیک ایک پاونٹ بھیگی پکائی ہوئی خوبانی سو گرہم دودھ ایک لیٹر سٹیٹ پاورڈر چار کھانے کے چمچے چینی پانچ کھانے کے چمچے مکس فروٹ کاکٹیل ایک ٹن مینگو فلیور بھیگا ہوا دو کھانے کے چمچے پیٹی ہوئی کریم دو کپ چلے بادام گانش کے لیے ویلکم بیک یہ ہماری میلینی ہانڈی ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں ڈیش آؤٹ کروں گی چکن جو ہماری چیزی گریل چکن تھی وہ ریڈی ہو گئی اس کو میں نے کیا کیا کہ بیڈ آف فرنچ فرائز باربیکیو کا اتنا اس کا مزے کا فلیور آرہا تھا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ن کام کرتے کرتے ہاتھ موں میں چلا جاتا ہے تو وہ اتنا مزے کا اس کا فلیور آیا ہے باربیکیو کا اوپر سے وہ سارا پالک اور گرین مسالا چولا میں نے اس کا بند کر دیا ہے تھوڑی سی گریوی بھی نکال رہے ہیں اچھا اینڈ میں جو ہمارے پاس رہ گیا تھا وہ اب ہم اس میں ڈالیں گے اور وہ ہے ہماری کوٹج چیز اور ہرا دھنیا کوٹج چیز اسی طرح آپ اوپر سے سرف کرو گے کیا آپ اندر آپ ڈالو گے تو ساری ٹوٹ جائے گی ملٹ ہو جائے گی دھنیا اس کو میں وہاں رکھتی ہوں جب تک آپ لوگ یہ پروپرلی دیکھو میں اس کے اوپر کریم سجا دیوں آج کی ریسپیز آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی جو نہیں سمجھ آیا ہوگا وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے میں بھول جاؤں ایک فرمائش آئی ہے غلام فاتمہ ہے ملتان سے کل انہوں نے پیرنٹلی کال بھی کی تھی ہم وی سوری مجھے یاد نہیں ہے بہت ابھی انہوں نے میسج کیا ہے انہوں نے فلاٹ بریڈ پیزا بنایا ہے انہوں نے ٹنگری پلاو بنایا ہے انہوں نے ایک اور کوئی ڈیزرٹ بنایا ہے اور پتہ نہیں اور بھی انہوں نے اتنی ساری چیزیں بنا کے ساری چیزوں کی انہوں نے پچھرز بھیجی ہیں سو تھانک یو سو مچ آپ کا ساری چیز ریسپیز ٹرائے کرنے کا تھانک یو فاتمہ لاشٹ میں یہ بس گارنش جو لاسٹ اس کا تچ ہوتا ہے وہ ہم کریں گے آج کا ٹیبل کتا کالر فول لگ رہا ہے ماشا اللہ اگلے دن دعوت ہے یا گھر میں بھی بنانا ہے تو کوشش کر کے ایک رات پہلے بنائیں سو دیکھو فریج میں آرام سے تھنڈے ہو جائیں فریزر میں وہ بات نہیں آتی ہے جلدی جلدی تھنڈے ہوتے ہیں تو بہتر ہے سکون سے آپ ان کو ایٹ ٹو ٹن آورز دیں چل ہونے کے لیے فریج میں چکن یہاں پر ہو گئی ہے آپ کو پتایا میں نے اوپر سے پیاس کی لچھے ڈال دی ہے اس پہ میں نے اور یہ ضرور اپنی باربیکیو کی دعوت میں یا آپ اس کو لکھنے کہ ضرور آپ نے اس کو بنانا ہے ایک تو سکورز پہ یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے اوپر سے اس کا ٹیسٹ پالک کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے اس میں ہم نے پالک ڈالیا اور کاجو اور کریم چیز بغیرہ جو ہم نے ڈالیا تو اسے بہت اس کا ایک رچ فلیور آیا ہے شوکا ٹائم ختم ہو گیا جی تو کل انشاءاللہ ہے آپ کو سب کچھ آج کا پسند آیا ہوگا آپ لوگ ٹرائے کر اب مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہی والی چیز ہے کہ آپ لوگ خود ہی سب کچھ ٹرائے کر رہے ہیں خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو تھانکیو سو مچ فور اپریشیئٹنگ کل انشاءاللہ فرائیڈے کل کل ہاں کل بھی بہت مزید کی چیز کل تھی ایک بہت خاص میرا خاص ایک کورما ہے جو میں بناتی ہوں بیہاری چکن کورما وہ ہم چکن سے بریانی بیہاری چکن کورما ہم بنائیں گے اور ہم بنائیں گے چوپس نہیں وہ نہیں ہے کل ہم چوپس بنائیں گے ایک اور رائتہ کل بھی ایک دعوت ہوگی جیسے آج ایک خاص دعوت ہوئی ہے ہماری کل بھی ہم دعوت کریں گے اور کل مونسلوہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم مونسلوہ کے پراتھے بھی بنائیں گے تو کل سکس سرٹی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ فیڈباک اسی طرح دیتے رہیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی